السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا ہم نے اس قرآن کو روح بنا کے بھیجاب کی طرف آپ نہیں جانتے تھے ما کنت ادرِمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِمَانِ کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے یعنی اس قرآن کو آخری سلوشن کو اس پیغام کو جس نے رہ دی دنیا تک انسانی زندگی کے سارے مسائل کا حل پیش کرنا تھا اللہ نے اس کو روح کا اور آگے ہی اس کو وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اور اس کو اللہ نے نور بھی کہہ دیا لائٹ بھی کہہ دیا جس کا تعلق ویجن کے ساتھ ہے باطل اور حق کے بیچ میں فرق کرنے کے ساتھ ہے زندگی کے ایک سٹینڈرڈ کو ڈیفائن کرنے کے ساتھ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت یہ انسٹرکٹڈ ہدایت جس کا تعلق قرآن حدیث کے ساتھ ہے اللہ کے میسج کے ساتھ ہے جس کو ہم چاہتے ہیں دے دیتے ہیں اس فریضے کو اس کام کو کہ قرآن و سنت کی حفاظت اس کے فہم کی حفاظت اس کے فقہ کی حفاظت اس کی ایکسپلینیشن اس کی ایکزجزز اس کی انٹرپیٹیشن اس کی ایپلیکیشن وہ سارے اصول اور قوائد جن کا ان علوم اور فنون ان سائنسزز سے تعلق ہے جس کے پر قرآن و سنت سمجھا جاتا ہے اور اس کو عمل میں لائے جاتا ہے جس سے ایک انسان کی زندگی کو اور ایک کلیکٹیو معاشرے کو سکون حاصل ہوتا ہے انفورچنٹ بات یہ ہے کہ آج ہمارے سکولز او لیولز ہو اے لیولز ہو ایس ای سی سسٹم ہو ایچ ای سی سسٹم ہو کالوجز یونیورسٹیز کسی بھی فیسٹ کے اوپر کسی بھی لیول کے اوپر ہمیں وہ علوم وہ سائنسز وہ اصول نہیں سکھائے جاتے جس کا تعلق قرآن و سنت کے بیسک فہم سے کریڈ آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتا ہو ایپلیکیشن سے تعلق رکھتا ہو اجتماعی ایپلیکیشن سے تعلق رکھتا ہو جوڈیشل سسٹم سے تعلق رکھتا ہو ایکنومکل سلوشن سے تعلق رکھتا ہو مائکرو سلوشن سے تعلق رکھتا ہو میکرو سے تعلق رکھتا ہو انفرادی جسمانی معاملات سے تعلق رکھتا ہو یا روحانی سپریچل ڈیمینشن سے تعلق رکھتا ہو جس سے پوری انسانی زندگی کے اندر سکون آسکے ہمیں کہیں پر بھی وہ نہیں سکھایا جاتا ہمائے فسیلیٹ ہی نہیں کیا گیا جس سے علماء تیار ہوں اس طبقے کے اندر جو آج دنیا کے سارے علوم سیکھنے میں تو لگی ہے مگر دین کی ان سائنسز سے نہ واقع ہے المدرار انسٹیٹیوٹ نے ایک انتق میں نے بہت طویل غور و فکر اور سٹرگل کے ساتھ ایک ایگزیکٹیف کورس آپ لوگوں کے لئے ڈیزائن کیا ہے علماء کی کنسلٹنسی کے ساتھ شیوک کی ذرنگرانی جس میں آپ کی ڈیلی بیسز کی پروفیشنل یا آپ کی ایجوکیشنل لائف یا آپ کی سوشل لائف ڈسٹرب نہ ہو ایک بڑے سسٹم کے اندر اچھی بڑی اپلیکیشن ہو سکتی ہے جس سے قرآن کا وعدہ کہ تمہیں یہ قرآن دے گا کسی بھی ایسپیکٹ سے تعلق رکھتا ہو وہ انسان کی جہالت کے دروازے بند ہو جائیں گے اندھیرے دور ہو جائیں گے یہ لائٹ پھر سے اسٹیبلش ہو جائے گی اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے اور میرے طبقوں سے وہ علماء تیار ہو سکتے ہیں جن کا فریضہ جس کی رسپونسیبیلیٹی آج صرف مدرسوں نے اور مدارز نے لیوی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے اخص کر کر معاشرے کے ہر ایسپیکٹ کے اندر اللہ کے بیغام کو اللہ کے میسیج کو عام کریں وآخر تاوانا وآخر تاوانا جبQ گر صف Cher Cher by مدرس موسیقی